میکمہ سیاحت کے نازم تصدقی علیہنی صاحب سے ان سے ہم بات کریں گے اور جو ہمارا اس سال سیادی سیزن کیسا رہا اور فیچر میں کس طرح اقدامات رکھانے جا رہے ہیں ہمارا جو یہاں کا ٹورسیم سیکٹر ہے اسے بوسٹ کردے کے حوالے سے ہم بات کریں گے سیدھے ہی تصدقی علیہن صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ ہے کہ آپ نے ہمیں اپنا کمجی وقت دیا سب سے پہلے ہم جانا چاہیں گے اس سال جو ہمارا سیادی سیزن رہا جس میں انٹر ٹورزن کے حاصل بات کریں گے کیا کہیں گے اور آل میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ از کمپرر دی لاسٹر ٹورزن سیونٹی دی ٹورسٹ ایرائیول جو تھا وہ اچھا رہا ریسپونس ہمیں ایکسلنٹ رہا ہے اس کمپورٹر لاسٹر ٹورزن سیسٹی تو ابھی تک جو ایرائیول ہے ٹورسٹ کا اس مہینے تک وہ لاسٹر کے کمپیرزن میں ایکسیٹ کر گیا ہے اسی طرح جو فارن ٹورسٹ ہیں ایرائیول میں دیکھتا ہوں آج تک کھاڑے دو سو کے قریب ایک سو نبے ایک سو نانبے دو سو کے قریب ہے بریج جو ٹورسٹ ایرائیول ہے فارنرز کا وہ میں نے دیکھا ہے فارنرز نورملی آہ وہ بائیر آ جاتے ہیں ہمیں کیونکہ جینڈ کے یا کشمیر آنے کے لیے ہمارے پوس دو بھیز ہیں ایک ہے کہ ہمارا ٹورسٹ جو ہے بائیر آ جاتا ہے دو جگہ پہ کشمیر کے لیے کشمیر ڈیوجن کے لیے ایک سری نگر کا ائرپورٹ ہے ایک آہ آپ کا لہ کا ائرپورٹ ہے دوسرا ہے جو آہ بائیر روڈ آ جاتے ہیں بائیر روڈ کے لیے بھی پھر آفٹر بانی حال کچھ لوگ ریل کے ذریعے آہ آ جاتے ہیں کشمیر اور کچھ لوگ جو ہے بائیر روڈ آ جاتے ہیں موسیلی ہم نے دیکھا ہے کہ آہ جو گزرات کا ٹورسٹ ہے وہ بائی بسز یا بائی میٹیڈور آ جاتے ہیں یہاں ہمارا جو فوکس رہے گا ہم چاہیں گے کہ فوکس would be on the construction of the wayside facilities that too is the toilet washroom cafe ڈابا کی so that آہ کی اور ہم ان کو انفارم کریں گیٹ پہ ہی کہ میں کتنی دوری کے بعد آپ کا washroom ملے گا کتنی دوری پہ آپ کو اچھا سا کوئی restaurant یا کوئی اچھا سا جو ہے آہ کوئی اور جو ہمارے آہ فوڈ آہ یہاں use کرتے ہیں تو ہم نے یہ بھی سوچا ہے کہ ہم ٹرائبل فوڈز پہ زیادہ دہان دے دیں گے کی کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ ہم نیا فوڈ یہاں کھانے کے لیے آ جائے ہم کوشش کریں گے ٹرائبل فوڈز پہ بھی تھوڑا فوکس کریں تو اور کوشش رہے گی ہماری کہ جو ہمارا ٹی آر سی ہے tourist reception center tourist reception center جہاں آ بیٹھے ہوئے ہیں ہم اس کو upgrade کرنا چاہتے ہیں کہ ایک ہی چھت کے نیچے یہ ساری چیزیں available ہو tourist کو پہلا کہ tourist اگر رات کو آئے اس کو یہ نہ لگے کہ ہم میں کہیں باہر بیٹھا ہوں یا کوئی وہ ڈر جائے کہ میں کشمی جا رہا ہوں اس لیے ہم اس کے لیے facility رکھیں گے بیٹھنے کی ایک کمرہ separate جنٹس کے لیے لیڈیز کے لیے رہے گا with allied facilities with a washroom and a cafe جو ان کا چائے پینے کا کوئی کافی پینے کا کوئی juice پیے گا یا a restaurant that to a vegetarian and non-veg کوشش کریں گے کی وائی فائی facility ہو یہاں اس tourist کو اگر مدب ساتھ نہ ہو اپنا instrument وہ یہاں پہ آکے کچھ تھوڑی سی فارمیلٹی کر کے اس کو ہم use کرنے دے کے لیے facility رکھیں گے نمبر دو جو سب سے tourist یہاں پہ فیل کرتا ہے وہ یہ ہے کہ یہاں ان کا sim نہیں چلتا ہے میں نے سب جتنے بھی یہاں پہ ایجنسیز ہیں چاہے ایٹل ہے چاہے جیو ہے یا اور بھی ایجنسیز ہیں جو ہمیں لویس پہ کی دو دن کا اگر ہمیں وہ sim دے دیتے ہیں چار دن کا دیتے ہیں ہفتے کا دیتے ہیں پدرہ دن کا وہ تھوڑی سی فارمیلٹی کر کے وہ اس tourist کو یہیں پہ available ہو تاکہ ان کو کوئی problem نہ ہو کسی کو فون کرنا ہوتا ہے گھر میں تو بڑی بڑے پریشان ہو جاتے ہیں ہم کوشش کریں گے کہ ایسی فیسلیٹی ہم اس ٹی آر سی کے اندر create کریں تاکہ اس کو لگے کہ بھئی ہم کشمیر آئے ہیں اے گھر کے ماحول میں ہم آ چکے ہیں اب ہمیں کوئی پروا کرنے کی ضرورت ہے تو نیکس دے وہ پلائن کر سکتا ہے میں کہاں جاؤں اور ہم ایسا ڈیزائن کر دیں گی we will give them the sectors کہ اگر آپ اس sector پہ جانا چاہتے ہیں ساؤت کو آپ کہاں کہاں جاؤں گے پہلگام اگر جانا ہے لیکن ہمارے پہلگام کے روٹ پہ ہی ہمارے سپرنگ سے ہیں چاہے ویری ناغ ہے چاہے ککر ناغ ہے اچھا بل ہے جو ان لوگوں نے نہیں دیکھا ہے کیونکہ we are rich in meadows we are rich in forests we are rich in rivers we are rich in other facilities جو اللہ تعالی نے کہیں نہیں دیا ہے ایک سے پھر کشمیر تو ہم ان کی طرح بھی جانا چاہیں گے کہ maximum لوگوں نے دو تین جگہ دیکھی ہے ڈال دیکھا ہے یا maximum انہوں نے جو ہے بولر دیکھا ہے تو وہ سمجھتے ہیں ہم نے پورا کشمیر ایسی بات نہیں ہے یہاں پہ ایسی جگہ ہیں کی میں سمجھتا ہوں کہ ایک ٹورش کو چاہیے دو سے تین مہینہ اگر اس نے صرف کشمیر کو دیکھنا ہے یا ہر سائٹ جو ہے وہ ایک ٹورش ڈیسنیشن ہے تو یہ فوکس رہے گا اندین کہ یہاں کا پلان رہے گا کہ ہم یہاں سے جا کے جا اگر اس کو ٹورش ڈیسنیشن ہے وے سائٹ فیسلیٹیز میں فیل کر رہا ہوں کہ اس کی طرف ہمیں فز دینا پڑے گا نمبر تھرڈ ہمارا اور جو فوکس کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ جو ہماری ہاؤس بورٹس ہیں یہاں ہم اس میں بائیو ٹائلیٹس کی ٹیکنالوجی کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں ان این ایراؤنڈ کی ایراؤنڈ جو ہمارا جو ڈال ہے ڈال میں ہم نے ابھی ٹوائلیٹ فیسلیٹیز کی کمی ہے ہماری طرف سے ٹورش جب آتا ہے پریشان ہو جاتا ہے ہم چاہیں گے اور ہم نے بات کری ہے ٹوریز و منسٹری سے اور میں ڈیار ڈیو سے بھی بات کیا ہے جنہوں کا وہ میکنیزم ہے کال ہی میں وہاں ان سے مل کے آیا ہے اور ایم ایکسپیکٹنگ ایٹریم فرم ڈیار ڈیو اون ٹونٹی اتھاپ دس منتھ دیو گیو اسے گوڈ پرپوزن فار ڈیو کووریج آف ون تھاوزنٹ ہاؤس بوٹس دیٹو ایک دو فیزز میں کرنا چاہیں گے اور اسی طرح بے سائٹ فیسلیٹیز میں جہاں ہمارا ٹورش ڈیسنیشن ہے وہاں بھی ہمیں ایکو ٹورزم کی درد دیان دینے کی ضرورت ہے وہاں بھی چاہیں گے کہ یہ جو ہمارے بیسک روکائرمنٹ ہے بیسک فیسلیٹی جو ہے وہ ہم ٹورش کے لیے رکھنا چاہتے ہیں تو یہ دو چار چیزوں کو ہم فوکس کرنا چاہتے ہیں and regarding promotion promotion میں جو فیل کر رہا ہوں جب سے میں نے take over کیا ہے کہ وہ یہ رہا ہے کہ ایک نگیٹیو پرسپشن گیا ہے لوگوں کے اندر چاہے نیشنل میڈیا ہو یا انٹرنیشنل میڈیا ہو میں چاہوں گا ان کو فوکس کرنے کے لیے ان preference ان کو جائے گا کہ original language کو ہم ہیٹ کر دیں گے تاکہ maximum population جو ہے اس کو بنگالی میں اس بنگالی میں ہم ان تک میسیج پہنچائیں گے اڑیسا میں اڑیا میں ان کو بتا دیں گے اسی طرح مراشر میں مہراشترا ان گجرات میں گجراتی میں ان ان تک وہ میسیج پہنچا دیں گے کہ جو بیسک یہاں ہے کشمیر میں کی بیسک کیا ہے وجہ کیا ہے کی نگیٹیو پرسن کیوں لوگوں تک ہے کہ کہیں انسیڈیٹ ہوتا ہے چار سو کلومیٹر دور تو وہ سمجھتے ہیں سری نگر کے اندر ہے وہ چیزیں ان کو ہم چاہتے ہیں کی فوکس کرنا تو لوگ آ جائیں یہاں جو ہماری ٹوریس ڈیسنیشن ہے ان کو دیکھ کے سائیڈ سائیڈ پہ جو ہمارا ایڈوینچر ٹوریزم ہے جا چاہے اس میں وائٹ وارٹر ریفٹنگ ہے جو ہم دو تین جگہوں پہ کرنا چاہتے ہیں لیکن میں چاہوں گا کہ جو وہ فیزلیٹیز ہیں ان کو بھی ایس پر انٹرنیشنل سٹینڈرڈ لانے کے لیے کی ایک آہ وائٹ وارٹر سپورٹس کو کیا بیسک روکیرمنٹس ہے کیا انشورنس ہے کہاں سے کہاں تک چلے گا کیا ٹرینڈ آہ اس کا انسٹرکٹر ہے اسی طرح اگر ہمارا پیرا گلائیڈنگ ہے آئیڈنٹیفیکیشن آف اے پروپر سائٹ آئیڈنٹیفیکیشن آف اے پروپر جو ہوگا انسٹرکٹر پروپر جو ہے اس کو لانے کے لیے بیسک فیزلیٹی جو ہے کیا ہمارے پاس میڈیکل باکس ہے ان کے پاس کہیں اگر انسٹرکٹر ہو گیا تو جو بیسک روکیرمنٹس ہے وہ ہم چاہیں گے ان کی طرف دھیان دینا تاکہ لوگوں کو لگے کہ ہمیں اگر ہم پیرا گلائیڈنگ یا وارٹر وائٹ سپورٹس کی طرف جائیں تو کوئی پرابلم نہیں ہو سکتی ہے ایسے بھی باقی سارے جو ہمارے ایڈوینچر جو ہمارے سپورٹس ہے ان کو ہم چاہیں گے کہ ان کو لوگوں تک پہنچا دے یہ دو چیزیں ہیں اور کوشش کریں گے کہ ہم ہیٹ کریں ان کو رکش کریں جو ہمارا پریس کلب آف ڈیلی ہے کلکٹا ہے جو ہم نے جہاں سے ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں گوڈ ایٹ ریسپونس جو ہمارے ساتھ آتے رہتے ہیں جنہوں نے ہمیں ہیلپ کر رہی ہے پہلے بھی تو اب بھی ہم ان سے اچھا ریسپونس چاہیں گے ان کو بلا لیں اور ایکچول ان کو دکھا دیں اس لنگویج میں جس لنگویج کے وہ رہنے والے جگہ کے رہنے والے ہیں تاکہ اچھا میسج آئے لوگوں تک کی بھائی ایکچول جو ہے یہاں کشویر میں آنے کیلئے کوئی دکت نہیں ہے تو میں آپ کی مدہم سے لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمیں بھی کچھ آنے کی ضرورت ہے جو بھی ہمارے سٹیک ہولڈرز میں چاہے کی ہوتلیئرز ہیں ریسٹوئنٹس ہیں یا آپ کے شکارہ والا ہے ہاؤس بوٹ والا ہے پیرا گلائنگ والا ہے جو بھی ان کے ساتھ ہے کہ ہم چاہیں گے کہ کوئی ٹریننگ کا پروگرام ہو ہم ان کو ایویڈنس دے دیں گے کی وٹا دی بیسک روکائرمیٹس فار آئیڈنٹیفیکیشن آف ای دس جو سرو کرتا ہے کہیں کھانا یا بیسک روکائرمیٹس فار اگائیڈ کیا ہونی چاہیے ہاؤوٹو بہیو کیسے آپ پریزنٹ کروگے کیسے آپ گیس کو بلا لوگے یا اپونی والا کیسے اس کو یہاں کے بارے میں کوئی بات کرے کیا کیا بتائے اس کو یہاں کیا اچھا ہے کیا برا ہے تو ہم چاہیں گے کہ ایویڈنس پروگرامز ہو ٹریننگ کیمپس کروانا چاہتے ہیں انہی سٹیک ہولڈرز جتنی بھی ایسکسیشنز ہیں میں نے دیکھا ہے سر پوزیٹیو اپروش سے ہمارے پاس آئے ہیں اور ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ورحمان اچھا ریسپونس رہے گا اس سال اس سال اور کوشش کرتے کریں گے کہ لاسٹ ایر سے بہت ہی اچھا یہ ٹورس سیزر ہے سر کچھ ڈیسٹینیشن ابھی تک جو ہے سایاتی نقشہ پہ نہیں آئی ہے اس حوالے سے آپ کس طرح کے اقدامات مستقبل میں اٹھانے جا رہے ہیں جو تاکہ جو ہمارا جو فوکس رہتا ہے پہلگام گل مرد ہم اس سے بہا رہا ہے اس حوالے سے دیکھیں میں آپ کو بتا دوں جو اولڈ میں نے آپ کو کہا بیری ناگ ڈکسوم یہ بھی اب تھوڑا سا لوگوں کو پتا چل گیا ہے تو سمیدان از اپلیش کوئی پرابلم نہیں ہے وہاں جانے کے لیے لیکن ایسی بھی ایریاز ہیں جہاں جانے کے لیے ہمیں ابھی کوئی سولیت نہیں ہے ہم پہلے کوشش کریں گے کہ ہم کسی بھی طریقے سے چاہے پی ایم جی ایس وائی میں یا اور کسی سکیم میں ان ایریاز کو ہم کنیکٹ کریں فرس فوکس رہے گا کہ وہاں پہ ہم پہنچنے کی کوشش کریں پہنچنے کے بعد جو وہاں کا ایس پر دی ایکو ٹورزم اس کو ڈیزائن کریں اس کا معاشر پلان بنے اور میری جو سب سے ہے کہ ہم چاہیں گے کہ ہر ٹوریش ڈیشن کا ایک معاشر پلان بنے اور جو ایگزیکیشن پارٹ جو ہے وہ ایس پر معاشر پلان اینڈ دی رکوئرمنٹ آہ دوز ایریاز کیپنگ این ویو دی راہ میٹیریل ایویلیبل اگر کہیں پہ ایسا راہ میٹیریل ہے کہ ہم لوگوں کا کھانا وہیں سے پورا کر سکتے ہیں اس ویلیج کو ہی ہم ایسا ویلیج بنا دیں تاکہ کوئی بھی ساگ ہو ہم ساگ کھلا دیں گے ہر گر والا اسی پر فوکس کریں اور ہم ایسا ٹورسٹ ویلیج بنا دیں تاکہ وہ موشور ہو وہی کھانے کے لیے اس لیے ڈیفرنٹ ڈیشن پہ ہم کنسنٹریٹ کر دیں گے یا ڈیفرنٹ ویجیٹیبل ڈیشن مٹرن ڈیشن وہ تو اب آزوان تو موشور ہے لیکن ہم چاہیں گے کہ ٹرائبل فوٹس اینڈ ڈی آدر فوٹس اف کشمیر والی جتنے بھی ہیں جو ہم گھر میں کھانا کھاتے ہیں وہی ہم آفر کریں ایک سارا عام تاثر ہے کہ وادی کشمیر میں جو صحبت سیاہت ہے اس کا انہیں سار حالات پر ہے اس میں کتنی صداقت ہے میں نہیں مجھے نہیں لگتا ہے کہ لوگ دیکھتے ہیں کہ موشنی لوگ آتے ہیں ان کو معلوم ہے کہ ایسی پرابلم نہیں ہے کشمیر کے اندر لیکن کبھی کچھ لوگوں کو تو سوچ سمجھ کے آتے ہیں کشمیر وہی آتا ہے جو افورٹ کر سکتا ہے یا گومنے وہی جا سکتا ہے جس کے پاس ٹائم ہو لیکن ہم نے فیل کیا ہے اور دیکھا ہے کہ لوگ اس کی طرف دیان نہیں دیتے ہیں لیکن ہم نے کوشش کرنی پڑے گی کہ لوگوں کو بیسک جو ہے کشمیر میں جو یہاں کے حالات ہیں وہ تو بھرکل ہم بھی گھر سے نکلتے تو ہمیں تو کوئی ایسا نہیں لگتا ہے کہیں پہ کوئی انسیڈنٹ ہوتا ہے تو وہ تو یہاں سے دو سو کلومیٹر دور لیکن یہاں ایسے آنے جانے میں کوئی دکت نہیں ہے ہم فوکس کریں گے کہ جتنے بھی انٹرنیشنل یا نیشنل ان فیز وائز ان کو کور کرنے تاکہ پوری انفرمیشن کے اپاوٹ دی ٹورسٹ ڈیشنیشن آف دی کشمیر ڈیوجن ہم انتک یا جینکے کا پورا بتا دیں ان کو تاکہ ان کو پتا چلے ہم یہی بولتے ہیں لوگوں کو میں بھی مجھے کوئی ملتا ہے جس نے کشمیر نہیں دیکھا اس نے کچھ بھی نہیں دیکھا لیکن میری گزارش رہی جو اگر کوئی باہر والا کوئی ٹورسٹ دیکھے ہم آئے ہیں بہت مہمان آواز ہیں آپ آئیں تو صحیح دیکھ لیں کہ کتنی مٹھاس ہے ہمیں کتنا پیار اور کتنا خلوس ہے ہمیں آپ آئیں اور پورا قوم سر اگر آپ انفرسٹرکچر کی بات کریں کیا ہمارے پاس وہ فیسلٹی ہے انٹرنیشنل لیولز کی پیار فیسلٹی ہے جو ہم اپنی ٹورسٹ کو پروائیڈ کرتے ہیں اس وقت اور اگر ہے تو کس طرح کی فیسلٹی ہے دیکھیں میں آپ کو بتا دوں گا اب ہم لوگوں نے یہ دیکھا ہے کہ روم شوڈ بی کنکریٹ وہ اس کا کٹن ایسا ہونا چاہیے مطبع میں بھی آج فیل کرتا ہوں کہ میں ایک مارڈ ہاؤس میں رہوں ایک ایکسپیرنس ایک نائٹ میں مارڈ ہاؤس میں رہوں ایس این مائی مائنڈ کہ اگر کوئی آئیسی ایکو ٹورزم پر میں فوکس کروں جہاں پرانا جو کوٹھا تھا یہاں مٹی کا مٹی کا کوٹھے کے اندر ہاں وہی فیسلٹی اس کو دے دیں گے وہی سا بیڈ شیٹ دے دیں گے وہی اس کو جو اب بیسک رکرمنٹ چاہیے کی ایک ٹوائلٹ کی وہی اس کے اندر دے دیں گے لیکن وہ چاہے گا کہ میں ایک مارڈ ہاؤس میں رہا کی اب لوگ فیڈ اپ ہو گئے ہیں کہ بھئے ایک کنکریٹ ہاؤس میں رہنے ایک تیس سٹوری کے بیلنگ میں رہنے سے اب لوگ چاہتے ہیں ہم گاس کے اندر رہیں ہم نے دیکھا ہے ایک ٹورس کو ہم چاہیں گے کہ وہ فیسلٹی بھی ہم یہاں پیٹ کریں ٹورس کے لیے ڈیفرنٹ لاگ جو ہرس ہیں اگر آپ گریز گئے ہوں گے وہاں ڈیفرنٹ ایکسپرینس ہوتا ہے لیکن ہم نیجے آپ کیپ یہ پاوزیان دے دیں گے کہ ہم نے دیکھا ہے سانیٹیشن پارٹ وہ دیکھنا ہے کی اس کے سٹینڈرڈ کے حساب سے ہے جو اس کو بیسک ہونا چاہیے کیا سرانہ اچھا ہے بیٹ اچھا ہے ٹوائلٹ فیسلٹی اچھا ہے آجو با جو کا ماحول جو ایو ٹھیک ہے کھانا اس کے لیے اچھا ہے وہی نیجے انشاءاللہ اس قوم کے لئے ہم کچھ کریں کیونکہ یہ ہمارا فیوچر ہے ہمارے بچوں کا فیوچر ہے اس پہ مل بیٹھ کے ہمارے جو سٹیک ہولڈرز سب میرے ساتھ چل کے ایک اتحاس لکھیں کہ ہم اچھے لوگ سر ایک تنقید ہوتی ہے دپارٹمنٹ کی جو کمپینٹ چلائے جا رہے ہیں اس پر بہت زیادہ جو پیسہ ہے خرچ کیا جاتا ہے کیا واقعی ہمارے تورزم کو کمپینٹ کی ضرورت ہے اس سطح کی یا یہ اس طرح کی تنقید بڑا تنقید ہی ہے میں ایک یہ بولتا ہوں کہ ہر کوئی آدمی چاہتا ہے کہ اچھا کرنے کی آپ یہاں پہ آیا ہے میرے پاس اگر میں ایک چائے کا یا کافی کا کپ نہیں پلاوں کہ آپ کو اچھا لگے گا اسی لیے کہ اب ایسا زمانہ آ چکا ہے جب تک ہم لوگوں کو نہ بتائیں کی بھئی یہاں آ جاؤ کیا دیکھو گے کیسے دیکھو گے تو ویز ایڈ میڈ دا ایویئرنس ہاو ٹو ریچ ٹو ایک کسٹمر ہم نے اپنے کشمیر کو بیچنا ہے ہم نے یہاں کے صرف ہوتلز کے لیے نہیں میں چاہتا ہوں کی ایمپلائیمنٹ جنریشن کے لیے سب سے مائن میں ہے میرے کی بھئی ہمارے پاس مارکٹ ہے اس وقت کی ہمارے پاس بیٹ شیٹ دھنا ہونا چاہیے صاف ہر دن صاف ہونا چاہیے فار دیٹ وی رکیر ایڈ اس لانڈری دیٹ مینز ہر ڈیسٹنیشن پہ ایک ہماری لانڈری لگ سکتی ہے اس لانڈری میں دس لوگ کام کر سکتے ہیں دیٹ میز دس لوگوں کو کام مل گیا جو ہمارے پرانے تھے والنٹ بزنس کے ساتھ کرتے تھے اس کے ساتھ بادام کے ساتھ کرتے تھے یا اور بھی چیزیں ہیں جس کی طرف ہم دھیان دے کے تاکہ ہمارے بچے جو ہیں اس کی طرف جائیں یا وڈ کارمینگ کا جو ہے یا بیپر مارشی جو ہے جو آہستہ آہستہ ختم ہو رہا ہے یا کاپر جو ہے کاپر کی جو پلینٹس یا باقی چیزیں ہیں ان کی طرف فوکس کرنا پڑے گا تاکہ ہم نے یہ صرف تورش کو نہیں لانا ہے اور خوش کر کے بیجنا ہے اس لئے کرنا ہے کی ان کو ہمارا جو ہماری ایمپلائیمنٹ جنریشن وہ بھی لوگوں کے یوز میں دانا ہے we have to identify proper پرسن proper اس کا ٹریننگ دینا پڑے گا اور proper پلیسمنٹ اس کو کرنا پڑے گا ایسا نہ ہو ہم کسی کو لگا دے چال بھائی انجن چلا تو انجن چلانا سیکھے بچارے پھر کام نہیں ہوگا اس لئے proper identification اور پلیسمنٹ اس لڑکے کا را مٹیرل ایو لیول کیا ہے یہ یوٹ ہمارے پاس ہے پرپر ٹریننگ دیں گے ادھر ابزورب کر دیں گے ایک راہے میں پورا ڈیوائز پالیسی ہوگا انشاءاللہ ہمارے پورا ڈیوائز پالیسی ہوگا انشاءاللہ ہمارے پورا ڈیوائز پالیسی ہوگا آپ نے کہا کہ ہمیں ایکو تورزم کے حوال سے ایک جامعہ پالیسی بنانی کی ضرورت ہے موسیقا فوکس کر رہے تھا کہ ہمارے جو ایکو تورزم وہ بوسٹ ہو لیکن ابھی جو ہمارے پال جسٹنیشنز ہے وہاں پر اگر ہم جائے دیکھیں پولوشن بہل زیادہ ہے اس حوالے سے آپ کیا ڈیوائز پالیسی ہوگا کس طرح کا سٹیلسی ہوگا جب تک ہم ڈیوائز پالیسی ہوگا ماشر پالیسی ہوگا ماشر پالیسی ہوگا ماشر پالیسی ہوگا ماشر پالیسی ہوگا نوٹیفائی بھی اس پونی والا کو ای جگہ سے نکل کے بی جگہ سی ڈی دی ای ای ایف تاکی میرا جو ٹورزم کا پولیس ہے وہ انشور کرے یہ پونی والا اسی ٹراک پہ چلے اور باقی جو ڈیسٹنیشن ہے وہ ہماری ساف رہے ہے کہ میں نیکس اگر کسی نے سلج چلانا ہے ایسا وہ ہمارے جو سلوپ سے وہ خراب ہو جاتے ہیں تو اس لیے ڈیفرنٹ جگہ کا ڈیفرنٹ ماحول ایٹماسفیر ویہو گوڈ سلوپس سنمک بٹ چھے مینے کے لئے بند رہتا ہے اب میں سوچ رہا ہوں کہ میں اگر ونٹر میں اس کو چاپر فیسلٹی دے دوں کیا میرا بزنس چلے گا کیا وہ سلوپس کام کر سکیں گے یا کتنی سنو پڑتی ہے کیا ہم تورس کو رہنے کے لئے کچھ ہم دے سکتے ہیں ویل ورک آن دیس جو دیس ونٹر کیا ہمارے سلوپس سنمک اور ایریا ایسا ہے انشاءاللہ آیستہ آیستہ شروعات ہے بگنگ سے ہی اچھا میسیج لے کے آرہے ہیں اچھی سوچ لے کے آرہے ہیں جو سر ہمارے سٹیکھولڈر سے جائے ہاؤس بورڈ ڈانرز ہے ٹور اٹھول اپریٹرز ہے یا ٹکسی والا ہے یا کتے بھی سٹیکھولڈر سے ان کے ساپ آگے جا کر آپ کس طرح کا کوارڈینیشن کرنا چاہ رہے ہیں ہاؤس بورڈ کو اگر آپ لے لوگے ہاؤس بورڈ کو ڈیفائن کس کیٹیگریز میں کرنا پڑے گا کیا فیسلٹی لے یہ دے سکتا ہے اس کا جو ہاؤس بورڈ ہے کیا کیا فیسلٹی ہے اسی طرح ایک لوگ آ چاہتے ہیں کہ مجھے بارگیننگ نہ کرنی پڑے میں اس میں ٹائمز آئے نہیں کرنا چاہتا ہوں کہ میں بھی اگر کہیں لینے جاؤں گا میں کہتا ہوں دو منٹ لے مجھے دماغ میں آتا ہے یار مجھے دوخہ نہیں لگا آج ہر کوئی برینڈڈ شو روم پہ کیوں جانا چاہتا ہے اس کو لگتا ہے کہ مجھ سے بارگیننگ یا مجھے ضرورت نہیں پڑتی وہ شان روتا ہے اور جب بارگیننگ نہیں ہوتی ہے میں گھر تک پریشان رہتا ہوں کہ جنا مجھے دوخہ لگیا وہ اگر دوخہ لگا بھی نہیں ہوگا that means میرا یہ رہے گا focus کہ میں ان stakeholders جو میرے ساتھی ہیں اس کام میں لگے ہیں شانہ بشانہ ہم کوشش کریں گے کہ یہ جو لوگوں میں ٹورس میں ہے کہ چیٹنگ بھلا مسئلہ نہ ہو یا ہمارا جو جو لوگ پونی بھلا ہے وہاں پہ ہم define کر دیں گے اس ٹریک سے اس ٹریک تک ہم اتنا چارج کر دیں گے تو لوگوں کو یہ لگے گا یہ تو پکا ہے keeping in view کہ گوڑے کپ پہ کھرچہ کتنا ہے گوڑا کہاں سے آتا ہے اس آدمی کا دہاری کا کتنا لگے گا تاکہ وہ بھی روزگار اپنا کما دے ایسا نہیں ہے کہ ہم اس کو کام کرا کے یہاں بچارہ وہ نقصان میں نہیں ہے سر ہمارا جو لوگل ٹورسٹ ہے اس کو آپ کس طرح کی فیسلیٹی پروائیڈ کرنا چاہے کیونکہ روائیول میں یا بوسٹ کرنے میں ہمارا لوگل ٹورسٹ کا بھی ایک بہت بڑا رول ہے اس کو ہم انہوں نہیں کر سکتے ہیں ان کا یہ معنی ہے کہ انہیں وہ سہولیا دیا وہ آسائش نہیں مل پا رہے جو انہیں ملنی چاہے اس طرح کی شکاہ ہے میں بھی گوما ہوں ہم کھانا گنج بکس میں لیتے تھے برچیٹ لے کے اور کھانا کھاتے تھے میری نام اب وہ گھڑیبان والا سسٹم کھاتا وہ کوئی کرتا نہیں ہے لیکن جو بیسک یہاں کا ہمارا کمرشنل جو ٹورسٹ ہے اپنا دوبستک ان کو ضرورت یہی بیسک فیسلیٹیز کہا رہتا ہے کہ پانی ہم کوشش کریں گے یہ بوٹل والا سسٹم ختم ہو ہم ہر ٹورس ڈیشنیشن میں کوشش کریں گے کہ ایک آرو لگے ایک آرو نہیں اگر پانچ کی ضرورت ہے پانچ آروز لگے تاکہ یہ بوٹل والا سسٹم یہ لفاف ہے یہ چپس والا یہ جند والا سسٹم جو ہے ہم کوشش کریں گے اور امپلیمنٹ کر دیں گے کی ایک جگہ سے سٹارٹ کر کے ہم نے ٹورسٹ کو بولنا ہے اگر ہم آپ کا یہ بوٹل بند کر رہے ہیں لیکن سائیڈ پہ سائیڈ ہمارا پہلے آرو لگا ہونا چاہیئے یا ہم ان کو روکش کریں گے کو اپنی بوٹل ساتھ لے کے پہلے ہی ہم ان کو ٹی آر سی سے انفرمیشن دے دے you have not to take your bottle along تو we will give you if you have a bottle we will give you the water or they can fill that water bottle in that tourist destination we have to work hard we have to be very sincere we have work with dedication جب تک یہ چیزیں نہیں ہوگی تب تک کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے سر لاسٹ میں میسیج دیجئے کیا میسیج دی رہا جائے میرا میسیج ہے اگر ڈومیسٹک ٹورسٹ کے لیے یہی ہے کہ آپ tourist destination پہ کام سامان لائیں لفاف جو لفافیں بوٹلز کا کم استعمال کریں گے تاکہ یہ ہماری جائداد ہے یہ قوم کا جائداد ہے یہی ہمارا ہے سب کچھ اسی سے ہماری economy اور جو ہمارا employment opportunities اسی سے ہو سکتی ہے میری بزارش دومیسٹک ٹورسٹ والوں سے کی اپنا کم سے کم سامان لائیں اور یہ کوشش کریں کہ وہاں جا کے وہی جو جو گند ہے وہ ایک لفافیں میں اٹھ کر کوئی ہمارا جو ہے ڈس بھی نہیں وہاں ڈال دے یہ ڈومیسٹک ٹورسٹ کے لئے اور میں اگر کوئی باہر بارہ دیکھے آؤٹسائیڈ دے جین کے گوزارش آپ آئیے دیکھ لیں بہت اچھا ماحول ہے کسی قسم کی کوئی پرابرم نہیں ہے آپ کو من کرے گا کہ آپ دوبارہ ترشیف لائیں گے یہاں موسیقی